سلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوگا سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیاریت سے ہوں گے آج ہم یونٹ 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو ہے ہیومن ریسپائیری اینڈ سرکولیٹری سسٹم کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس پورے چپٹر میں ہم انسانوں کے اندر جو ریسپائیری اینڈ سرکولیٹری سسٹم ہے اس کو سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہیومن ریسپائیری اینڈ سرکولیٹری سسٹم اور اس میں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہوگا وہ ریسپائیریشن ہوگا جس کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس کے اوپر جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں فود is broken down into smaller components during process of digestion to get energy for performing various activities but where does this energy comes from it comes from a chemical reaction called ریسپائیریشن اچھا جو ابھی خوراک ہم کھاتے ہیں ٹھیک ہے اب انسانوں کی بات ہو رہی ہے پیشتا چپٹر جو ہم نے کیا تھا وہ پلانٹس کے بارے میں تھا لیکن اب جو ہم چپٹر کر رہے ہیں وہ ہیومنز کے بارے میں ہیں ٹھیک ہے انسانوں کے بارے میں اور اب جو بھی ہم بات کریں گے وہ انسانوں کے بارے میں ہی کریں گے اس چپٹر میں ٹھیک ہے تو جو بھی خوراک ہم کھاتے ہیں جب وہ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں smaller components میں بروگ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے process of digestion کے ذریعے ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو چباتے ہیں موں میں ٹھیک ہے اپنے دانتوں کے ذریعے تو وہاں پہ break ہوتی ہے ٹھیک ہے food جو بھی ہم کھاتے ہیں وہاں پہ program ہوتی ہے اس کے بعد جب ہمارے stomach میں جاتی ہے تو وہاں پہ digestion کا جو process ہوتا ہے نظام حضم کا ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے بھی جو خوراک ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں convert ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ energy کے قابل بنتی ہے یعنی اس سے ہمیں energy ملتی ہے اس خوراک سے energy ہمیں حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعے اس energy کے ذریعے ہم بہت ساری activities کر سکتے ہیں لیکن یہ energy کہاں سے آتی ہے یہ ایک chemical reaction کے ذریعے سے آتی ہے جس کو ہم respiration بولتے ہیں اس chemical reaction کا نام ہے respiration ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا topic basically respiration سے related ہی ہے تو respiration کیا ہے it is a biochemical process کیا ہے کونسا process ہے biochemical process اس کو آپ underline کریں ٹھیک ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے MCQs میں کہ یہ کونسا process ہے ٹھیک ہے in which ایک منٹ it is a biochemical process in which a food molecule یعنی glucose is broken down in the presence of oxygen یہ ایک ایسا biochemical process ہے جس میں food molecules جو ہیں وہ broke down ہوتے ہیں اور کس کی presence میں ہوتے ہیں oxygen کی presence میں اور energy release ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے this process is called aerobic respiration اور اس process کو ہم کہتے ہیں aerobic respiration ٹھیک ہے aerobic respiration کا مطلب ہے جو oxygen کی موجودگی میں food molecules کی broke down ہوتے ہیں اور energy کا release ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں aerobic respiration ٹھیک ہے respiration کی 2 types ہیں aerobic respiration اور anaerobic respiration ٹھیک ہے تو aerobic respiration وہ ہوتی ہے جو oxygen کی presence میں ہوتی ہے اور anaerobic وہ respiration ہوتی ہے جو oxygen کی موجودگی میں یعنی oxygen کی absence میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو anaerobic respiration بھی پڑھیں گے سب سے پہلے ہم تو aerobic کر لیں پہلے as a result of this reaction carbon dioxide and water are produced as by product aerobic respiration کے نتیجے میں جو اس کا reaction ہوتا ہے اس کے result کے نتیجے میں carbon dioxide ٹھیک ہے اور water جو ہے وہ by product کے طور پہ بنتا ہے the following equation describes the process of aerobic respiration اب یہ glucose تھا ٹھیک ہے glucose کی breakdown ہوئی اس کی presence میں oxygen کی presence میں اور ہمیں کیا product ملا ہمیں carbon dioxide ملا water ملا اور ساتھ میں energy release ہوئی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا reaction بھی کر لینا ہے sometimes food is broken down in the absence of oxygen کبھی کبھار دے food ہے وہ absence of oxygen یعنی oxygen کی غیر موجودگی میں بھی broke down ہوتی ہے it is converted into lactic acid which is later converted into carbon dioxide and water oxygen کی غیر موجودگی میں جب food broke down ہوتی ہے تو وہ lactic acid میں convert ہو چاہتی ہے جو بعد میں carbon dioxide اور water میں convert ہو جاتی ہے تو acid respiration جو oxygen کی absence میں ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں anaerobic respiration ایسی respiration جو oxygen کی absence میں ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں anaerobic respiration اور جو oxygen کی presence میں ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں aerobic respiration ٹھیک ہے it occurs in only a few organisms یہ کچھ organisms میں پائی جاتی ہے کونسی anaerobic respiration in humans when cells can not get oxygen fast enough especially during exercise اور any hard activity انسانوں میں جب cells جو نہیں وہ اتنی تیزی سے oxygen حاصل نہیں کر پاتے دیورنگ ایکسرسائز جب ہمیں بہت زیادہ سانس چل رہا ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ہم کوئی بھی ایکسرسائز کر رہتے ہیں یا کوئی بھی hard activity کر رہتے ہیں تو دے پروڈیوس انرجی تھو anaerobic respiration تو اس وقت اکسیجن اتنی نہیں مل رہی ہوتی ٹھیک ہے جس جس پیڈ سے ہم کام کر رہی ہوتی ہیں اس پیڈ سے اکسیجن نہیں ہی مل رہی ہوتی تو اس پروسس میں کیا ہوتا ہے کہ انرجی ان aerobic respiration میں پروڈیوس ہوتی ہے یعنی اکسیجن کی موجود ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے گلوکوز جو ہے وہ electric acid اور energy جو ہے اس کا بائی پروڈکٹ ہے اندر human body aerobic respiration involves human body جو ہے اس میں aerobic respiration میں کیا کیا ہوتا ہے intake of oxygen intake ہوتا ہے اندر لے کے جانا Oxygen کو ہم اندر لے کے جاتے ہے release of energy energy release کرتے ہیں carbon dioxide and water release کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کیا ہے aerobic respiration ان چیزوں میں involved ہے the human body requires oxygen for the process of respiration human body جو ہے اس کو oxygen کی ضرورت ہے تاکہ respiration کا process کر سکے ٹھیک ہے اگر اس کے پاس oxygen نہیں ہوگی تو یہ respiration کا process نہیں ہو پائے گا how do you think oxygen is supplied to the body آپ کو کیا ملتی ہے سپلائی ہوتی ہے وہ کیسے اب ہمارے environment oxygen present oxygen environment میں کیسے پلانٹ کے ذریعے سے ٹھیک ہے تو جو پلانٹ کے ذریعے oxygen environment میں وہ environment سے oxygen ہم نے لے لی ٹھیک ہے تو وہ جو تھی وہ ہم نے لی oxygen اور یہ continue process ہو رہا ہے breathing کے ذریعے سانس لینے کے ذریعے کہ oxygen ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور oxygen ہماری body میں جاتی ہے ٹھیک ہو گیا next is breathing breathing کیا ہے taking in oxygen and moving out carbon dioxide through nose is called breathing ٹھیک ہے ابھی جو میں نے آپ بات بتائی کہ oxygen کو ہم لے کے جاتے اپنے body میں ٹھیک ہے اور carbon ڈائرکسائیڈ کو اپنی body سے نکالتے ہیں اپنے nose کے ذریعے سے اور اس پورے process کو بہتے ہیں breathing ٹھیک ہے oxygen کو لے کے جانا اور carbon ڈائرکسائیڈ کو نکال یہ کیا ہے breathing کا process ہے ٹھیک ہے سانس لینے کا process ہے it is a physical process it supplies oxygen required for respiration اب oxygen supply ہوتی ہے جو respiration کے لیے بہر ضروری ہے carbon ڈائرکسائیڈ and heat produced during respiration respiration جو ہے اس کا byproduct کیا ہے وہ carbon ڈائرکسائیڈ اور دوسرا ہے heat ٹھیک ہے اور یہ body سے breathing کے ذریعے ایک سٹیل ہوتے ہیں باہر نکال دیں یعنی carbon ڈائرکسائیڈ 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 پروڈیوز کر سکیں کس سسٹم کے ذریعے respiration کے ذریعے یہاں تک آج کا ہمارا ٹوپک تھا آئی ہوپ اس میں کوئی konfusion نہیں ہوگی اگلی لیکچر میں ہم respiration کو ڈسکس کریں گے آئی ہوپ یہاں کوئی question نہیں ہوگا کوئی konfusion نہیں ہوگی اگر پھر بھی ہے تو کمنٹ کر کے پھول سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو چھنے لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکر کرنا مجھ بھولیں اگلی ویڈیو ملیں گے تب تک اللہ حافظ